ملکہ ترنم نور جہان کا مارکیٹ میں آنے والا آخری لازوال گیت ایڈورڈز کالیج پشاور اور اسلامیہ کالیج پشاور کے قتیل شفائی کی فلمی شاعری سے اثر لیا اسمت انونو ہوتل اور کسینو کیفی میں اور حدثاتی طور پر مقصود خان کی فلم کے لیے چمبہ اور چمبیلی یہ کلیاں نئی نویدی آپ سے کیا پردہ لاکھوں میں ایک دو رنگیلے سعید گلانی نے کم و بیس چار ہزار گیت لکھے آپ کو نگار ایوارٹ سے بھی نوازہ گیا کئی ہندوستانی سنگرز کے علاوہ پاکستان میں بھی آپ کے لکھے ہوئے سینکڑوں گیت جملہ تصانیف گندارہ ہند کو بورٹ پشاور کے تحلیمی رسالہ شبنم کے بھی باقاعدہ ایڈیٹر رہے تب ختم ہو گیا اس سے ختم ہویا ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معجز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ارز خیال اور میں علیہ ویس خیال ارز خیال کی سیریز باکمال شخصیت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم برسغیر پاک و ہن کی ایسی باکمال شخصیت کے متعلق بات کریں گے کہ جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کی فلم انڈسٹری کو وہ لا زوال گیت دیئے کہ جو آج بھی ان کے سننے والوں کے دلوں پر نقش ہیں ناظرین یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے لکھے ہوئے گیت نہ صرف پاکستانی سنگرز بلکہ انڈین سنگرز یعنی کمار سانو الکا یاگنک شان نوید ناشات آشا بھوصلے اور قویتہ کرشنا مورتی وغیرہ نے بھی گائے ہیں ناظرین یہی وہ شخصیت ہے کہ ملکہ ترنم نورجہان کا مارکیٹ میں آنے والا آخری لا زوال گیت کی دم دم بروسا یار دم آوے نہ آوے چھٹ چھگڑے سے کریئے کیا دم آوے نہ آوے اسی باکمال شخصیت کا لکھا ہوا تھا ناظرین یہی وہ باکمال شخصیت ہے کہ جن کا لکھا ہوا مقبول زمانہ گیت جانو سن ذرا پلکے تو اٹھا کے بعد مقبول پاکستانی گلوکار انور رفی کو بریک تھرو ملا اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کے لکھے ہوئے گیت کو موسیقی کی ترتیب دینے کے بعد اہم ارشد کی پہچان بنی ناظرین یہی وہ شخصیت ہے کہ آخر کار قتیل شفائی، حضین قادری احمد رائی، سیف الدین سیف اور بابا آلم سیاپوز جیسے فیدمی شائروں نے بھی ان کی شخصیت کا اطراف کیا تو ناظرین جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باکمال شخصیت کون تھی اور کیوں کر باکمال ہوئی ناظرین یہ باکمال شخصیت ہے جناب سید سید گلانی کی جو بیق وقت ہنکو، اردو اور پنجابی زبان کے نامور شائر عدیب، محقق، فلم نگار افسانہ نگار، ناول نگار ڈراما نگار اور نغمہ نگار تھے سید گلانی کا تعلق پشاور کے ایک معزز سادات گھرانے سے تھا آپ نے ابتدائی تعلیم بھی پشاور اور زلہ ہزارہ سے حاصل کی جبکہ ایڈورٹس کالیج پشاور اور اسلامیہ کالیج پشاور کے طالب علم بھی رہے کالیج کے زمانے سے ہی شہری زوگ پروان چڑھا اور پھر عالمی شورت یافتہ شائر عدیب محقق جناب سید فارغ بخاری کی شاگردی اختیار کی اس دوران فارغ بخاری نے آپ کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکرٹری نامزد کر گیا اور یہیں سے پھر آپ کا عدبی سفر شروع ہوا اور پشاور میں برپا ہونے والے عدبی مشاعرے تنقیدی محفلوں اور مجلسوں میں کئی نامور شورا و دبا سے ملاقات ہوتی رہی اور انہی محفلوں میں آپ نے قتیل شفائی کی فلمی شائری سے اثر لیا اور فلمی گیت لکھنے کا روحجان پیدا ہوا جبکہ دوسری جانب پشاور کے تاریخی بازار کی سخانی میں بشیر اتری اسمت انونو ہوتل اور کسینو کیفی میں اپنے دوستوں کے ہمراہ یعنی سجاد حمدانی قاسم حسرت اور یونس کیاسی کے ساتھ بیٹھ کر اراد گئے تک سننے والے فلمی ریکارڈز نے اس شوک کو مزید اُبھارا اور ناظرین پھر وہ دن آن پہنچا کہ انیس سو ستر میں سعید گلانی کو اپنی والدہ کے ہمراہ ان کے علاج کے لیے لاہور جانے کا اتفاق ہوا اور پھر وہیں اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے مشہور پاکستانی فلم ڈائریکٹر مقصود خان اور میوزک ڈائریکٹر کمال احمد سے ملاقات ہوئی اور حادثاتی طور پر مقصود خان کی فلم کے لیے ایک گانہ لکھا نہ رو میرے لڑ لے جو اتفاق سے ریلیز نہ ہو سکا چند روز بعد آپ پشاور آگئے لیکن والدہ کے علاج کی غرض سے لاہور آنا جانا شروع ہو چکا تھا اور اس دوران لوہاری میں نیازی بک ڈیپو پر ایک دفعہ پھر سجاد حمدانی کے ساتھ ملاقاتوں کا دور چلا اور پھر ہوا یوں کہ موسیقار کمال احمد کے کہنے پر انیس سو ستر میں آپ نے رنگیلہ کی فلم دل اور دنیا کے لیے چمبہ اور چمبیلی یہ کلیاں نئی نویلی گیت لکھا تو ناظرین کمال احمد کی موسیقی اور رونا لیلہ کی آواز میں گایا ہوا یہ گیت اتنا مقبول ہوا کہ اسی گیت سے سعید گلانی کو بریک تھروں ملا اس کے بعد رنگیلہ کی اگلی فلم میری محبت تیرے حوالے کیلئے کچھ گیت لکھے اور اس کے بعد آپ دوبارہ پشاور آگئے کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد مقبول فلم ڈائریکٹر ممتاز علی خان کا تار پہنچا جس میں انہوں نے آپ کو لاہور آنے کی دعوت دی آپ اگلے ہی روز لاہور پانا ہوئے اور یہاں پہنچ کر آپ نے ممتاز علی خان کی ہدایت پر پاکستان کی سپر ہٹ فلم دلہن ایک رات کی کے لئے گیت لکھے جسے کمال احمد کی موسیقی اور ملکہ ترنم نرجہان کی آواز نے دوام بکشا اور یہ سارے گانے بھی سپر ہٹ ہوئے بس پھر کیا تھا آپ کے فلمی شاعری کے سفر کا آغاز ہوا اور آپ نے سینکڑوں اردو فلموں آواز بہن بائی عزمائش کبھی الویدانہ کہنا آپ سے کیا پردہ لاکھوں میں ایک دو رنگیلے شولہ راجہ صاحب تارانہ اور کئی دیگر فلموں کے لئے جن کی ایک تویل فیرس ہے مشہور زمانہ اور لازوال گیت لکھے جن میں فلم بندش کے لئے لکھا ہوا آپ کا مقبول ترین گیت سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان مند تجھ کو میں دے سکوں گا وغیرہ بھی شامل ہیں اسی طرح سینکڑوں پنجابی فلموں جن میں آلی جا باؤ جی شیر لاہور نوکرت مالک جیوہ سخی باچہ شولہ بیلو باچہ اور دلند سودے وغیرہ کے لئے لا تعداد گیت لکھے جو آج تک پاکستانی فلم انڈرسٹری کی فلمی شائری کے لازوال گیت کہلائی جاتے ہیں ناظرین نے ایک محتاط اندازے کے مطابق سعید گلانی نے کم و بیس چار ہزار گیت لکھے فلمی شائری کے ساتھ ساتھ آپ نے کئی فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں جن میں شکاری ناراض اور قرائے کے قاتل وغیرہ شامل ہیں اور فلم ناراض کی کہانی پر آپ کو نگار ایوارٹ سے بھی نوازا گیا جبکہ پاکستان ٹیلی ویجن پشاور سینٹر اور لاہور سینٹر کے لئے کئی ہنکو ڈرامے گیت اور ترانے بھی لکھے جبکہ پرائیویٹ چینلز کے لئے سینکڑو سیریلز کے ٹائٹل سانگ بھی لکھے آپ نے کئی مشہور فلم ڈائریکٹرز جن میں جانگیر بٹی رنگیلا سودی بٹ نظر الاسلام جعوید فازل اقبال اختر رشید ڈوگر سنگیتہ اقبال کشمیری اور سید نور وغیرہ کے ساتھ مل کر بہت کام کیا اسی طرح مشہور فلم پروڈیوسرز جمشید زفر صفدر خان رنگیلا چودری عارف عرشد خان اسلم ڈار صفدر ملک اور چودری فیاض وغیرہ کے ساتھ مل کر بھی بہت کام کیا اور پھر اسی طرح کئی مشہور میوجک ڈائریکٹرز کمال احمد وجہت اطرے اے حمید اہم اشرف پرویز ملک روبن گھوش ناشات واجد علی ناشات رفیق علی مشتاق علی علاو دین علی امجد بوبی تافو ماسٹر عبداللہ ماسٹر عنایت حسین اور نظیر علی کے ساتھ مل کر بہت کام کیا اسی طرح مذکورہ کئی ہندوستانی سنگرز کے علاوہ پاکستان میں بھی آپ کے لکھے ہوئے سینکڑوں گیت ملکہ ترنم نور جہان ارونہ لیلہ مہناز امیرہ چنہ ناہید اختر شازیہ منظور نصیبو لال مہدی حسن انور رفی اخلاق احمد احمد رشدی غلام عباس مونیر حسین اے نیر مسعود رانہ اور دیگر کئی سنگرز نے گائے ناظرین اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً سعید گلانی کے شیری مجموعے اور ناول بھی چھپ کر منظر عام پر آتے رہے آپ کی جملہ تصانیف گندارہ ہنکو بورٹ پشاور کے تحت شائع ہوئی جن میں چھوٹا عشق دیاں پیپل وطرے حرفی نامہ دل دیاں گلن رمضہ عشق دیاں کرچاں اور حوص وغیرہ شامل ہیں اور آپ کی تصانیف کو وقتاً فوقتاً مختلف عدوی اور قومی ایوارڈز بھی ملے اس کے علاوہ پشاور سے نکلنے والے ایک رسالہ ماسوم اور لاہور سے نکلنے والے فلمی رسالہ شبنم کے بھی باقاعدہ ایڈیٹر رہے جبکہ آپ کی ایک کتاب پشاور اور کبوتر بازی بھی تھی ناظرین دو ہزار اکیس میں انتقال کرنے والی یہ اسی سالہ باقامال شخصیت سعید گلانی چالیس سال تک پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے لکھتے رہے اور خوب لکھتے رہے لیکن افسوس صد افسوس کہ اس باقامال شخصیت کے فن کو آج تک قومی سطح پر نہ ہی کوئی پذیرائی ملی کہ سعید گلانی سے گید لکھوانے کے لیے کہیں مشہور فلم ساز اور ہدایتکار جو ان کے قدموں میں بیٹھ کر شاجی اور چنجی کہتے نہ تھکنے والے پھر ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوئے سب ختم ہوگی تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش اور شخصیت آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی اپنی آراز سے ضرور آگاہ فرمائیں بہت شکریہ